موسیقی تو ہے ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا یعنی شبے کا ازالہ شبے کا ازالہ کچھ ایسا ہے ہم یہ مانتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اسلام میں پانچ وقت ازان ہوا کر دی ہے اور ازان کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا بلاوہ ہے یہ یعنی نماز پڑھنے کے لیے تیاری ہے اور آپ کو یاد دہا نہیں کرائی جاتی ہے وقت کی تو اس لیے ازان ہوتی ہے لیکن یہ بات کچھ معلوم نہیں ہے یا سمجھ میں نہیں ہے کہ جو پیدا ہونے والا بچہ نوزائدہ بچہ جو ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں یا کان میں ازان دی جاتی ہے تو وہ بچہ تو نماز نہیں پڑھ سکتا ازان کے بعد تو یہ اس کا کیا مقصد ہے اچھا سوال ہے اصل پہ بات یہ ہے کہ چونکہ بچے کو زندہ سلامت پیدا ہو گئے اس کو حیات مل گئی تو بس پیدا ہوتے ہی اب اس کو مقصد حیات بتایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ گب مراوہ پیدا ہو تو ازان نہیں دی جاتی لیکن یہ زندہ پیدا ہوا تو اس کو زندگی کا مقصد بتایا جاتا ہے کہ اب تو زندہ سلامت ہی آگیا ہے تو مقصد حیات کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق صرف اپنے عبادت کے لئے کی ہے اور عبادت کا جو ہے اعلان اور اعلام جو ہے وہ ازان ہے لہذا ازان کے ذریعے سے عبادت متوجہ کیا جاتا ہے اس لئے ازان دی جاتی تاکہ ابھی اول والا میں اس کو پتہ چل جائے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد کہ دنیا میں آنے کا مقصد میرا کیا ہے اللہ کی عبادت ہے ایک وجہ یہ دوسری وجہ یہ کہ اصل میں کیونکہ یہ اس کے ایمان اور عقیدے کی اطلاع کی جاتی ہے اور پیدا ہوتا بچہ جو اس کے کان میں پہلی جو پیغام پہنچے گا وہ اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے وہ اس کے قلب میں بیٹھ جاتا ہے دماغ کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو جاتا ہے وہ پیغام لہذا پہلا پیغام جو ہے وہ توحیدِ الٰہی اور رسالتِ نبوی کا پیغام اس کے کان کے ذریعے سے دل و دماغ میں پیوست کیا جاتا ہے تاکہ جو وہ بالے ہو تو اس کا دل و دماغ پہلے سے اس ازان کے تصور سے یعنی توحیدِ الٰہی اور رسالتِ نبوی سے منور ہونا چاہیے اس لئے دیا جاتا ہے کیونکہ باقی اسی عقیدے کی بنیاد پر پوری اس کی عبادت کی زندگی چلنی ہے اور اسی عقیدے پر سب اس نے عبادت کرنی ہے اس لئے دیا جاتا ہے اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بھی اصل میں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جو اصل ہے وہ کیا ہے وہ نماز ہے ازان اس کے لئے ایک کان میں سیدھے کان میں ازان دی جاتی ہے صرف نماز کا ہے اب اقامت کے بعد نماز میں کتنا ٹائم ہوتا ہے تو اینی ٹائم اللہ اکبر امام کر سکتا ہے اقامت کے بعد تو بتا یہ دیا کہ یہ زندگی جو تمہیں ملی ہے یہ ریالی بل نہیں اس کی حیثیت نہیں ہے یہ چند لمحے بھی ہو سکتی ہے اور چند سال بھی ہو سکتی ہے اور سینگڑوں سال بھی ہو سکتی ہے کیونکہ امام کسی وقت اللہ اکبر کر سکتا ہے کیا مطلب اس کو اشارہ دے دیا کہ ازان اقامت ہو جانے کے بعد اب نماز کونسی نماز یعنی تیرے جنازے کی نماز تیار ہے حیات ملتے ہی جنازے کی نماز تیار ہے اب درمیان میں کتنا ٹائم تمہیں ملنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے لہذا وہ جو جنازے والی نماز اس کی تیاری میں آتی لگ جانا اس میں کوتائی نہیں کرنا کیونکہ کسی وقت جیسے عام نمازوں میں کسی وقت بھی اللہ اکبر کر سکتا ہے ایسی تیرے جنازے کسی وقت بھی اٹھ سکتا ہے لہذا اس زندگی کو کوئی ایسا نہیں سمجھنا کہ بس میں اب یہ گلچڑے اڑاؤں میں کچھ پتہ نہیں کہ کب جنازے تیار ہو جائے لہذا جیسی ہوش ہواسی میں آئے اور تیرے اندر یہ ایبلیٹی پیدا ہو عبادت کی تو انہیں عبادت میں لگ جانا ہے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا اور ظاہر ہے کہ دنیا میں عام حالات میں بھی ازان دی جاتی ہے اس کا تعلیمی ایبلیٹی کے ساتھ ہی ہے کہ ازان دے دی پندرہ منٹ پہلے اب جو بندی ابھی اس اہل نہیں ہے پاک نہیں ہے جلدی سے پاک ہو جاؤ بھئی جو نپاکی دور کر لو بھی بے وزو تو وزو کر لو بھئی تو اپنی اپنی ساری کی ساری اہلیت اپنے اندر پیدا کر لو اب مسجد کے اندر آ جاؤ اسی طرح اس بچے کو ازان دینے کا مطلب یہ ہے کہ بھلے ابھی تیرے اندر وہ اہلیت نہیں ہے لیکن جیسی اہلیت تک تو پہنچے گا تو کام تیرا نماز ہی ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ نماز جو ہے وہ کسی حال میں معاف نہیں ہے روزہ مشروع عبادت ہے جو صحت من طاقتور رکھے بڑے کو معاف فیدیہ دے دے زکاة مشروع عبادت ہے مالدار پہ رہے غریب پہ نہیں ہے اور حج مشروع عبادت ہے مالدار پہ رہے غریب پہ نہیں ہے نماز واحد عبادت ہے جو امیر غریب مرد عورد بڑا جوان کمزور ضعیب ممار سب پر ہے ایون ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے اشارے سے پڑھنی ہے اس لئے اس کو عزان کا سبق دیا جاتا ہے کیونکہ اصل عبادت نماز ہے اور وہ تُو نے آ کے یہ کرنا ہے اس کے لئے پہلے سے تیار ہو جاؤ اسی پیغام دیا ہے اس میں بڑی حکمت ہے کہ یہ عزان کیوں دی جاتی ہے صرف یہی نہیں کہ بچے کو مسلمان بنا جائے بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے مقصد ہے بہت بڑا مقصد کہ اب زندگی شروع ہوگی جیسی ہوش سنبھالو نماز کی طرف آو